آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ یوگ گروہ بابا رامدیو کے اس بیان سے جڑا ہوا ہے جو انہوں نے مکہ مدینہ کو لے کر کے دیا ہے دراصل سعودی عرب کا مکہ مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک آستھا کی جگہ ہے جس کو پویتر مانتے ہیں اور جہاں پر حج کرنے کے لئے جاتے ہیں ایسے میں ہندوستان کے یوگ گروہ بابا رامدیو کا بیان آنا ایک بڑی بات ہے اور بڑی چرچہ کا وشہ ہے دراصل آج کل ہندوستان میں ہور لگی ہوئی ہے باباؤں اور سادو سنتوں کے بیچ کہ رام مندر نرمار کا کریڈٹ آخر کس کو ملے کس کو یہ شرح حاصل ہو کہ اس کی پہل کی وجہ سے رام مندر کا نرمار ہوا پچھلے دنوں کمب میں ایک دھرم سنسد آئوجت کی گئی تھی جس میں یہ تیکیا گیا تھا کہ 21 فروری کو سادو سنت کوچ کریں گے ایودھیا کے لیے جس میں شنکرہ چارہ سوامی سوروپانند سرسواتی نے اس کی پہل کی تھی اور انہی کے نیترتوں میں وہ لوگ ایودھیا پہنچیں گے رام مندر نرمار کے لیے اور اس کی آدھارشلہ رکھنے کے لیے اس کے بعد ایک خوڑ سی مچ گئی چاہے وشندو پریشد ہو چاہے کوئی بھی باقی سادو سنتوں ان سب میں ایک خوڑ سی مچ ہوئی ہے اور پولٹیکل پارٹیز میں ایک خوڑ سی مچ ہوئی ہے کہ آخر رام مندر نرمار کا شرح کس کو ملے گا دراصل یوگ گروہ بابا رام دیو کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رام مندر کا نرمار تو ہندوستان میں ہی ہوگا اگر ہندوستان میں نہیں ہوگا یودھیا میں نہیں ہوگا تو پھر کیا مکہ مدینہ میں یا ویٹیکن سٹی میں ہوگا اس وشے پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں بابا رام دیو کا بیان جو انہوں نے مکہ مدینہ اور رام مندر کو لے کر کے دیا رام مندر تو بننا ہی چاہیے رام مندر ایودھیا میں نہیں بنے گا تو کوئی مکہ مدینہ اور کوئی ویٹیکن سٹی میں تو بننے والا نہیں ہے اور یہ نرمی بادیت ستی ہے کہ رام کی جنب بھومی ایودھیا ہے اور رام ماتر ہندوی نہیں مسلمانوں کی بھی پوروج ہیں رام مندر تو بننا ہی چاہیے رام مندر ایودھیا میں نہیں بنے گا تو کوئی مکہ مدینہ اور کوئی ویٹیکن سٹی میں تو بننے والا نہیں ہے اور یہ نرمی بادیت ستہ ہے کہ رام کی جنب بھومی آئیدھیا ہے اور رام ماتر ہندوی نہیں مسلمانوں کے بھی پوروج ہے تو یہ تھے یوگ گروہ بابا رام دے ہو جو صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ رام مندر کا نرمار اگر آئیدھیا میں نہیں ہوگا تو کیا پھر مکہ مدینہ میں ہوگا کیا اس طرح کا بیان دینا کسی ایک یوگ گروہ کسی ایک بابا کے لیے صحیح ہے حالانکہ جبکہ معاملہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور ابھی اس معاملے میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے پچھلے چھبیس سالوں سے کیس چل رہا ہے جب تک کہ نیائل اپنا کیس پورا نہیں کر دیتی تب تک کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ دیش کے پردان منتری نرندر موڈی بھی اس معاملے میں صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ جب تک کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک سرکار کوئی قدم کسی طرح کے عدیہ دیش لانے کے لیے نہیں اٹھائے گی اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی میں جو ہے اس طرح کی بیان بازی سے صرف راجنیتک سمی کرنوں کو سادھنا ایک ووٹ بینک کو سادھنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھ میں انہوں نے ایک بیان اور دیا جس میں کہا کہ بھگوان رام صرف ہندووں کی آستانی انہی کے بھگوان نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی آدھر کا پرتیک ہیں ان کے بھی بھگوان ہیں کیونکہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ریلیجن میں انٹرفیئر نہ کریں آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی میں رام مندر کو لے کر کے بابا رام دیو گمبیر ہے یا اپنی راجنیتک پہچان بنانے کے چکر میں رام دیو اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں کیا رام دیو آگے چل کے راجنیتی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس لیے رام دیو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ اپنی پرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے وہاں پر اپنی پرتی کے لیے ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا رام دیو جو ہے جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی میں صرف ایک راجنیتک سمیہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی میں رام مندر کو لے کر کے بابا رام دیو گمبیر ہیں آج کی پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ دا ریٹ شہزاد بنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ